بسم اللہ الرحمن الرحیم کل یہاں تک بات تو ہوئی تھی کہ اعتبار کا صلح جو ہے مفہول بھی اس کا علا کے واسطے سلایا گیا ہے اس کا جواب دیا گیا تھا نا کہ اعتبار بمانا ورود لے لیں گے اور اسطلح کے لئے لیں گے تضمین کر دیں گے اس میں اور اس طرح سے ورود کے معنی میں ہو کر اس کے صلح پر علا کا آنا درست ہو جائے گا اور یہ عربیوں میں رائج ہے ٹھیک ہے کبھی کیا ہوتا ہے کہ صلح والے فیل کو غیرے صلح والے فیل کے معنی میں تضمین کر کے اس کے لئے صلح نہیں لائے جاتا ہے جیسے اس کی مشہور مثال ہے اختیار جو مستر ہے یہ اپنے مفہول بھی اس کا مفہول بھی من کے صلح کے ساتھ آتا جیسے وَاخْتَارَ مِن قَوْمِهِ وَاخْتَارَ اِخْتَرْتُ مِنَ الدَّرَاہِمِ میں نے کچھ درہم چن لیا پسند کر لیا سمجھ میں بات آ رہی ہے تو من کے ذریعے لیکن قرآن پاک میں آیا وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ من قَوْمِهِ کے جگہ آیا ہے وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ کیوں؟ کیونکہ اس کو جو ہے نا اس میں تضمین کر لی گئی اس فیل کے ساتھ جس فیل کا مفہول بھی بغیر من کے آتا ہے اور کبھی اس کے خلاب بھی ہوتا ہے کہ جس فیل کا سلح بغیر مفہول بھی کے آتا ہے جس فیل کا مفہول بھی بغیر سلح کے آتا ہے اس فیل کے مفہول بھی کو سلح کے ساتھ لالیا جاتا ہے اس طرح سے کہ اس فیل کو اس فیل کی تضمین کر لی جاتی ہے ایسے دوسرے فیل سے جس فیل کا مفہول بھی سلح کے ساتھ آتا ہے تو یہاں پر وہی کیا گیا کہ اعتوار کا مفہول بھی بغیر علا سلح کے آتا تھا لیکن اس کو ہم نے اس کی تضمین کر دی ورود اور استیلہ کے معنی میں اور ورود اور استیلہ کا جو مفہول بھی ہے وہ علا کے واسطے سے آتا ہے تو ایسی ہی اس کا مفہول بیوی علاقے واسطے سے آیا اچھا اس کا لغوی معنی کیا ہے تو لغوی معنی اعتبار کا سمجھا رہے ہیں کہ اعتبار کا لغوی معنی ہے کہا جاتا ہے یعنی باب افتعال سے بھی اور باب تفاعل سے بھی معنی ہوگا یہاں اردو زبان میں اگر کہوں تو اعتبار کا معنی ہوتا ہے ایک کے بعد ایک نمبر لگا کر کسی چیز کو لینا ایک جماعت کا کسی چیز کو ایک کے بعد ایک نمبر لگا کر لینا جیسے ٹکٹ کٹانے جاتے ہیں فرض کیجئے کہ ایک ڈرام میں شربت رکھ دیا گیا اور کہا کہ اس کو پی لو دے ایک صورت یہ کہ صاحب ایک اٹھا حملہ کر دے اس کے اوپر اور ایک صورت یہ کہ نمبر وار ایک آدمی آئے ایک گلاس پیے ہڑ جائے پھر دوسرا آدمی آئے گلاس پیے ہڑ جائے پھر تیسرا آئے تو اس طرح نمبر لگا کر ایک ایک کر کے آنے کو کسی چیز کے لینے کو کیا کہا جاتا ہے عربی زبان میں اعتبار یا تواعر تعاور اعتبار یا تو کہتے ہیں اعتور الشیع و تعاوروہ کب کہتے ہیں اذا تداولوہ جبکہ کوئی چیز یا کے بعد دیگرے لے اب اسی کو سمجھا رہے ہیں عربی میں اے اخذہو جماعتن واحدتن بعد واحدتن یعنی اس کو کوئی جماعت لے ایک کے بعد ایک على سبیل المناومتی مناوبت کے طریقے پر مناوبت یعنی ایک کے بعد دوسرا آجانا دوسری گرہ تسرا آجانا نیابت کے طریقے پر والبدلیتی اور بدلیت کے طریقے پر لا على سبیل الاجتماع اجتماع کے طریقے پر نہیں تو پھر اب مورب کے بارے میں کہا گیا لِيَدُ اللَّا عَلَى الْمَعَانِي الْمُعْتَوِرَتِ عَلَيْهِ تاکہ دلالت کرے اس معانہ پر ان معانی پر جو معانی مورب پر کیسے آتے ہیں کیسے آتے ہیں جیسے زید زید پر معانی فائلیت کب آئے گا کہ جب ہم زرابہ زیدن کہیں گے پھر زرابہ کو ہٹا کے اگر اس کی جگہ زربتو لا دیں گے تو اب پہلے جو زرابہ میں زیدن کا رفعی اراب پیدا کر رہا تھا اب وہاں پر زیدن آ جائے گا اب معانی مفہولیت پیدا ہو جائے گا پھر اسی زید پر بات داخل کر دیں گے تو معانی اضافت پیدا نہیں ہو جائے گا مجرور ہو جائے گا یہ ہوا اس کا مطلب فائدہ تداولت المعانی المختزیت معانی المختزیت للاعراب المعربہ تو جب معرب پر اعراب کا تقاضہ کرنے والے معانی یکے بعد دیگرے آئیں گے متعاقبتن متناویمتن یکے بعد ایک کے پیچھے ایک یہ معنی ہوگا متعاقبتن متناویمتن ایک کے بعد ایک نمبر لگا کر کے غیرہ مجتمعاتین اکٹھے نہیں اکٹھے کیوں نہیں لتضاد دہا کیونکہ ہر معنی ایک دوسرے کے کیا ہوں گے بھولیے معنی فائلیت جو ہے معنی مفہولیت دونوں ایک دوسرے کے کیا ہیں متضاد ہیں کہ یقصہ ہیں دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کیا کہ زید ایک ہی وقت میں فائل بھی ہو جائے ایک ہی وقت میں مفہول بھی بھی ہو جائے نہیں یا تو فائل ہوگا فائل نہیں تو مفہول ہوگا مفہول نہیں تو مزافلے ہوگا مزافلے نہیں تو فائل ہوگا یہی طریقہ کار ہوتا چلا جائے گا غیرہ مجتمعاتین لتضاد دہا ان کے متضاد ہونے کی وجہ سے اکٹھے نہیں اب یہاں سے نیچے چکے اسم کے اعراب کا بیان ہے اسم کے اعراب کیا کیا ہیں اس کی تمہید بان رہے ہیں تو مناسب یہ ہے کہ وہ مختلف معانی کی علامتیں بھی کیا ہو اسی طرح ہو معنی فائلیت کی پہچان کچھ اور ہو معنی مفہولیت کی پہچان کچھ اور ہو معنی اضافت کی پہچان کچھ اور ہو یہی تین طرح کے معانی آتے ہیں اسم مورپر معنی فائلیت معنی مفہولیت اور معنی اضافت یا پھر اس کے تابع یعنی کوئی لفظ فائل ہوگا یا فائل کے تابع ہوگا کوئی لفظ مفہول ہوگا یا مفہول کے تابع ہوگا کوئی لفظ مجرور ہوگا مضافلے ہوگا یا مضافلے کے تابع ہوگا یہی صورت ہوگی اور کوئی صورت نہیں اور فائل ہونے کا کیا مطلب ہے وہ بھی ہم بیان کریں گے مفہول ہونے کا مطلب صرف مفہول بھی نہیں فائلیت کا معنی صرف فائل ہونا نہیں بلکہ وہ اس کا مفہومی نچہ آ رہا ہے تو مناسب یہ ہے کہ ان تینوں معانی کے علامتیں بھی مختلف فوقع بسبب ہا اختلافن فی آخر المورب کہ اس علامت کے سبب سے مورب کے آخر میں اختلاف ہوگا فوضعو اصل الاعراب لدلالت علا تلک المعانی اب یہ سمجھا رہے کہ لید اللہ کا معنی کیا ہے تو اعراب کی اصل وضع جو ہے اس ان معانی پر دلالت کرنے کے لیے ہوتی ہے وَوَدِعَ بِحَيْسُ يَخْتَلِفُ آخر المورب اور اعراب کی وضع کی گئی ہے اس حیثیت سے کہ اس سے مورب کا آخر مختلف ہوتا ہے لے اختلاف تلک المعانی ان معانی کے مختلف ہونے کی وجہ سے معانی مختلف ہوتا ہے معانی فائلیت والا معنی آتا ہے تو وہاں پر اعراب رفع کی صورت میں آتا ہے مفولیت والا معنی آتا ہے تو اعراب نصب کی صورت میں آتا ہے یہ ہوتا ہے اب یہاں سے ایک دوسرے سوال کا جواب ہے مورب کے اعراب کو مورب کے آخری حرف پر کیوں ڈالتے ہیں زہدن کے اعراب کو زہد کے آخری حرف پر کیوں ڈالتے ہیں اس کا آسان جواب اِنَّمَا جُعِلَ الْإِعْرَابُ فِي آخرِ الْإِسْمِ الْمُعْرَبِ اعراب کو اسم مورب کے آخری حرف پر کیا گیا لِأَنَّ نَفْسَ الْإِسْمِ تَدُلُّوا عَلَى الْمُسَمَّا اس لیے کہ جو لفظ اسم ہے مثال کے در لفظ زہد یہ مسمع پر دلالت کرتا ہے وَالْإِعْرَابُ يَدُلُّوا عَلَى صِفَتِهِ اور اعراب اس کی صفت پر دلالت کرتا ہے یعنی ایک ہے زہد اور ایک ہے زہد کا مرفو ہونا ایک ہے زہد ایک ہے زہد کا منصوب ہونا تو زہد اصلِ ذات ہے اور اس کا مرفو منصوب ہونا اس کی صفت ہے وَلَا شَكَّ أَنَّ السِّفَتَ مُتَأْخِّرَتُنِ الْمُعْصُوفِ اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ صفت جو ہے یہ مصوب سے پہلے ہوتی ہے کہ بعد میں ہوتی ہے پہلے زہد ہوگا کہ پہلے زہد کا عالم ہونا ہوگا پہلے زہد ہوگا بعد میں نہ وہ عالم بنے گا کہ پہلے ہی عالم بن جائے گا اور بعد میں زہد پیدا ہو جائے گا ایسا ہوگا کیا پہلے زہد پیدا ہوگا بعد میں وہ عالم ہوگا فاضل ہوگا محقق ہوگا جو بھی ہوگا ہوگا فَلْأَنس تو یہاں پہ وہی کریں کہ ایک ہے مورب لفظ مورب زید وہ ایک ذات ہے اور اس کا مرفوع ہونا یعنی اس پر پیش کہانا زیر کہانا یہ اس کی صفت ہے تو زید موصوف جو ہے وہ صفت سے مقدم اور صفت موصوف سے مؤخر ہوتی ہے اس لیے جو ہے عراب کو اسم مورب کے بلکل آخری حرف پر رکھا گیا مؤخر کر کے فَلْأَنْسَبُ أَيَّكُنَتْ دَعْلُوا عَلِيهَا تو مناسب ہے کہ صفت پر دلالت کرنے والی چیز بھی یعنی عراب صفت پر دلالت کرنے والی چیز بھی ذات پر دلالت کرنے والی موصوف پر دلالت کرنے والی چیز سے متاخر ہو بعد میں آئے اس کے بعد کہتے ہیں وہوہ ماخدن سے عراب لفظ عراب جو ہے نا یا لفظ معرب اس کا مشتقمن ہو کیا ہے یہ کس سے نکلا ہے معرب اس کا لغوی معنی کیا ہے استلاحی معنی تو بتا دیا تو اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ لفظ معرب جو ہے نا یہ اس کا فعل ماضی ہے عربہ سے نکلا آئی ہے عربہ سے یعربو اور یعربو سے یعربو مجھول اور اس میں فعل مدار مجھول سے اس میں مفہول بن گیا معرب عربہ یعربو اعراب اس کا معنی کیا ہوتا ہے جب کہ کوئی چیز کسی کو واضح کر دے جب آپ جب روشنی کسی چیز کو واضح کر دے تو کہا جاتا ہے یا آپ کسی چیز کی وضاحت کر دیتے ہیں کسی چیز کی تو آپ کہتے ہیں او دہا فلان 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 چیز کو واضح کر دیا یوں کہا جاتا ہے اب معرب کو معرب کہنے کی وجہ کیا ہوگی اور اعراب کو اعراب کہنے کی وجہ کیا ہوگی فَإِنَّ الْإِعْرَابَ يُوْدِحُ الْمَعَانِيَ الْمُقْتَزِيَّةَ معانی المُقْتَزِيَّةَ تو اعراب جو ہے یہ معانی مُقْتَزِيَّةَ کو واضح کر دیتا ہے ان معانی کو جو تقاضہ کرتا ہے جو بھی معانی جو تقاضہ کرنے والے معانی کو اعراب واضح کر دیتا ہے جب ہم کہتے ہیں زربہ زیدن امرن تو زیدن کا دال پر جو پیش اعراب ہے وہ اعراب اس معانی کا تقاضہ اس معانی کا جو وہاں پہ مُقْتَزِي ہے جو اس معانی کا تقاضہ ہو رہا ہے اس معانی کو لفظ پیش جو ہے واضح کر دیتا ہے کہ مارنے والا یہاں کون ہے بولیے اب بتائیں زید ہے جی اور امرن کے اوپر دو زبر جو ہے وہ اس بات پر دلالت کر دیتا ہے اس بات کی وضاحت کر دیتا ہے کہ مار کھانے والا اس مثال میں کون ہے امر ہے یعنی فائل جو ہے زید ہے اور مفہول بھی ہی جو ہے امر ہے یہ کس نے بتایا زیدن اور امرن کے زبر اور پیشنے اعراب جو ہے وضاحت کر دیتا ہے معانی مُقْتَزِيہ کا تو اس لیے اس میں چونکہ وضاحت کا معانی ہے اس لیے اس کو اعراب کہا جاتا ہے تو مورب کا معانی ہوگا وہ لفظ جس کی اعراب کے ذریعے وضاحت کر دی جائے یا کہتے ہیں کہ لفظ اعراب نکلا ہے من عرابت معدتوہو سے عرابت معدتوہو ایک لفظ کب کہا جاتا ہے اذا فسدت جب کسی کا معدہ بگڑ جایا معدہ جس کو کہتے ہیں جہاں کھانا حضم ہوتا ہے وہ معدہ اگر کسی کا بگڑ جائے تو کہتے ہیں عرابت معدتوہو اس کا معدہ بگڑ گیا تو پھر جو ہے مورب کا معانی اعراب کا معانی کیا بگڑنا ہوگا جسے زہبہ کا معانی ہوتا ہے جانا اور زہبہ کا معانی ہوتا ہے لے جانا تو عربہ سلاسی مجرد ہے اس کا معنی ہوگا بگڑنا تو پھر عربہ جو سلاسی مزید فی ہے اس کا معنی کیا بگاڑنا ہوگا تو کہتے ہیں نہیں اصلے میں باب افعال کی ایک خاصیت ہے سلوے ماخذ کیا خاصیت ہے بولیے سلوے ماخذ سلوے ماخذ کے مطلب ہوتا ہے ماخذ کو ختم کر دینا تو ماخذ ہے ماخذ جو ہے بگاڑ ہے ماخذ سمرہ ماخذ کا جو مادے کا جو معنی ہے اس کو ختم کر دینا تو یہاں معنی ہے عربت کا معنی بگڑنا ہے جب اس کو باب افعال ملے کے جائیں گے تو معنی ہو جائے گا بگاڑ کو دور کرنا کیا معنی ہو جائے گا جی ہاں سلوے ماخذ کے اعتبار سے معنی ہو جائے گا کہتے ہیں کہ او من عربت مادتو اذا فسدتی عربت مادتو سے نکلا ہے جبکہ معدہ بگڑ جائے علا ان تکون الحمزت للسلب اس طور پر کے حمزہ یعنی باب افعال کا حمزہ ازارت الفساد تو اب عرب کا معنی ہوگا فساد کو دور کرنا اور سمیہ بھی اب عرب کو عرب سے مصم کیا گیا لینہو یزیلو فسادہ التباسِ بازل معنی بے بازن اس لیے کہ یہ باز معنی کا باز معنی سے التباس کے فساد کو دور کر دیتا ہے اگر میں کہتا تھا ذربہ زائد عمر آپ نہیں سمجھتے کہ مارنے والا کون مار کھانے والا کون لیکن جب میں نے کہا ذربہ زائدن عمرن تو اب آپ نے تائے کر لیا مارنے والا زائد ہے مار کھانے والا عمر ہے تو باز معنی کا دوسرے باز معنی سے جو فساد ہوتا ہے اس فساد کو چونکہ عرب دور کر دیتا ہے اس لیے اس کو عرب کہا جاتا عرب کرنے کی دو وجہ ہوئی ایک وجہ عرب کا معنی تھا واضح کرنا اور ایک وجہ عرب کا معنی تھا فساد کو دور کرنا دونوں اعتبار سے مناسبت بیان کر دی اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کی قسمیں یعنی عرب کی قسمیں عرب اسم اسم مورب کے عرب کی قسمیں کیا ہیں سلاستن تین ہیں رفعن ونسبن وجرن رفع اور نسب اور جرن حاد ہی الاسماء السلاستن مختصتن بالحرکات والحروف یہ تینوں اسماء جو ہے نا حرکات اور حروف دونوں کے ساتھ خاص ہیں یعنی زبرزر پیش کو بھی رفع نسب جر کہہ سکتے ہیں اور وعالف یا کو بھی رفع نسب جر کہہ سکتے ہیں اس لئے رفع نسب جر ورات اطلقو حرکات البنایت اصلاً اور حرکات بنائیہ پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا حرکات البنایہ جسے ہا اولائی تو حمزہ کی نیچے زیر ہے نا یہ نہیں کہیں کہ یہ مجرور ہے بسلمیارک نے آ رہی ہے اس کو مجرور کہیں گے کیا نہیں کہیں گے اینہ کو منصوب کہیں گے کہ مفتوح کہیں گے اینہ کے انہوں کے اوپر جو زبر ہے مفتوح ہیں مفتوح کہیں گے کہ منصوب کچھ نہیں کہیں گے مفتو کہیں گے نا کیونکہ زمہ فتحہ کسرہ یہ مورب اور مبنی دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اچھے سیاد رکھیں رفع نصف جر فرق میں بتایا تھا رفع نصف جر یہ اسپیشل مورب کے لئے استعمال ہوگا مرفوع ہونا منصوب ہونا مجرور ہونا اور زمہ فتحہ کسرہ یہ مورب مبنی دونوں کے لئے اور زم فتح کسر بغیر تاکہ یہ خاص ہے مبنی کے ساتھ زم فتح کسر اور زمہ فتحہ کسرہ یہ دونوں کو عام ہے زمہ فتحہ کسرہ یہ دونوں کو عام ہے اگرچہ مبنی کے ساتھ اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے لیکن مورب کے لئے بولا جائے گا کہ یہ مورب مفتو ہے یہ مورب مضموم ہے یوں کہا جائے گا بخلاف زمتی والفتحتی والکسرتی بخلاف زمہ فتحہ کسرہ کے فَإِنَّا مُسْتَعْمَرْتُن فِي الْحَرَكَاتِ الْبِنَائِيَتِ غَالِبًا وَفِي الْحَرَكَاتِ الْعَرَابِ عَلَا قِلَّتِن اس لئے کہ یہ لفظ یعنی زمہ فتحہ کسرہ یہ حرکاتِ بنایا کے ساتھ اکثر مستعمل ہیں اور حرکاتِ اعرابیا کے ساتھ کم مستعمل ہیں لیکن رفع نصب جر یہ خاص ہے اسم مورب کے ساتھ فَرْ رَفْعُ حَرَكَتًا اَوْ قَانَا اَوْ حَرْفَنْتُ رَفَعَ چاہے رفع حرکت کی صورت میں ہو یا حرف کی صورت میں عَلَمُ الْفَعِلِيَّتِ کس کی پہچان ہے رفع کس کی علامت ہے تو ایک ہے فائل کی علامت اور ایک ہے فائلیت کی علامت دونوں کا فرق سمجھئے اگر کہتے یہ کہ رفع فائل کی علامت ہے تو معنی یہ ہو جاتا کہ صرف فائل مرفوع ہوتا ہے حالانکہ مرفوعات کتنے ہیں آٹھ مرفوعات ہیں تو سبھی تو فائل نہیں ہے ایک نائب فائل ہے ایک مبتدہ ہے ایک خبر ہے ایک انہ اور اس کے اخوات کی اور فائلیت ایک الگ چیز ہے فائلیت کا مطلب ہوتا ہے حقیقتاً فائل ہونا یا حکماً فائل ہونا فائلیت کا مطلب کیا ہوتا ہے حقیقتاً فائل ہونا جیسے درابہ زیدن میں زیدن حقیقتاً فائل ہیں اور حکمن فائل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلام میں وہ ایسا امدہ ہو ایسا امدہ ہو کہ اس کا حسب کرنے سے کلام ہی وہاں سے ختم ہو جائے کلام ہی کلام نہ رہ پائے اس کے حضف کرنے سے کلام کلام نہ رہ پائے کلام کتنی چیزوں سے مرکب ہوتا ہے کم سے کم ہاں تو مبتدہ اور خبر اگرچہ فائل حقیقی نہیں ہے لیکن مبتدہ مسند علیہ ہوتا ہے اور خبر کیا ہوتی ہے مسند اور ان دونوں میں سے کسی ایک کو حضف کریں گے تو جملہ جملہ رہ پائے گا کیا نہیں رہ پائے گا اس لئے کہتے ہیں کہ امدہ ہونے میں امدہ ہونے میں ساتھ جو باقی مرفوعات ہے وہ فائل کی طرح ہے حکمن فائل ہے امدہ ہونے میں یعنی فائل کلام میں امدہ ہوتا ہے تو مبتدہ بھی کلام میں امدہ ہوتا ہے خبر بھی امدہ ہوتی ہے نائب فائل بھی چونکہ مسند علیہ تھا وہ بھی امدہ ہوتا ہے انہ کا ایک کی خبر بھی امدہ ہوتی ہے کیونکہ مسند ہوتی ہے کانہ کا اسم بھی امدہ ہوتا ہے کیونکہ مسند علیہ ہوتا ہے مالہ مشابہ بل ایسا کا اس میں بھی امدہ ہوتا ہے کیونکہ مسندلے ہوتا ہے تو امدہ ہونے میں جو فائل کے مشابہ ہیں وہ بھی حکمن کیا ہے جی ہاں کہتے ہیں کہ فائلیت کے علامت یہ حکمن اسی اعتراض کا جواب ہے اور نصب کس کے علامت ہے نصب چاہے حرکت کی صورت میں ہو جیسے زبر یا حرف کی صورت میں ہو جیسے علیف ہوتا ہے اسماعستہ مکبرہ کہہ رہا ہے حالت نصب میں علیف کے ساتھ یا یائے ماں قبل مفتو یا یائے ماں قبل مقصور کے ساتھ تسنیہ میں اور جماع مذکر سالم ہے نصب کی صورت میں تو چاہے حرکت ہو چاہے حرف ہو نصب جو ہے علم البفعولیت مفعولیت کی علامت ہے یہاں پر مفعولیت سمرات جو کلام میں زائد واقع ہو کلام میں کیا واقع ہو جیسے زربا زائد امرن اس میں مسند مسند لے کہاں پہ مکمل ہو گیا زربا زید امرن میں بس امرن کیا ہوا زائد واقع ہوا نا تو کلام میں جو فضلہ واقع ہو اب وہ چاہے مفعول بھی حقیقتن ہو یا مفعول فی ہو مفعول لہو ہو مفعول معہو ہو حال ہو تمیز ہو کانا اور اس کے وغیرے وغیرے سارے صورتیں آ جائیں گے تو وہ چونکہ کلام میں فضلہ واقع ہوتے ہیں تو فضلہ واقع ہونے میں مفعول کے چونکہ مشابہ ہوتے ہیں اس لئے اس کو مفعولیت کہا گیا اے علامتو کون الشیع مفعولا حقیقتا اور حکمن یعنی شیع کے مفعول ہونے کی علامت چاہے وہ مفعول ہونا حقیقتا ہو یا حکمن ہو لیشمل الملحقات بھی تاکہ مفعول بھی کے ملاقات کو بھی شامل ہو جائے والجر حرکتا کانا اور حرفا اور جر چاہے حرکت تو چاہے حرف علامو الاضافت کس کی علامت ہے اضافت کی علامت ہے اے کون الشیع مضافن الیہی یعنی شیع کے مضاف علے ہونے کی علامت ہے اب ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ سب میں کہا گیا علامو الفائلیتی علامو المفعولیتی تو یہاں بھی کہنا چاہیے علامو الاضافیتی ہے نا یعنی نسبتی کے ساتھ مصدر لانا چاہیے تھا اضافتی کیوں کہا اتقا کہ بھئیہ اوپر جو دونوں لفظ ہے نا وہ فائل سے فائلیت ہے مفعول سے مفعولیت ہے تو وہ مصدر نہیں تھا غیر مصدر تھا لفظ فائل مصدر ہے کہ غیر مصدر ہے لفظ فائل غیر مصدر اور لفظ اضافت کیا مصدر ہے کہ غیر مصدر ہے تو وہ لفظ فائل اور لفظ مفعول چونکہ مزدر نہیں تھا تو عمر مجبوری اس میں مزدری مانا پیدا کرنے کے لئے آخر میں یا اور گول والی تا لگایا یہ ہوتا ہے کہ جو لفظ مزدر نہ ہو اس میں مزدری مانا پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس لفظ کے آخر میں یا اور گول والی تا لگاتے ہیں جیسے رازوی ہونا یہ مزدری مانا ہے جیسے آنا جانا چلنا پھرنا کھانا یہ سب مزدری مانا نا ایسی رازوی ہونا قادری ہونا فاعل ہونا یہ مزدری مانا ہے تب رضاوی ہونا اس کی عربی ہم کیا بنائیں گے رضاویت کیا بنائیں گے قادری ہونا اس کی عربی کیا بنائیں گے قادریت اور مضاف ہونا اس کی عربی کیا بنائیں گے مضافیت کے اضافت اضافت کافی ہے مصدر موجود ہے اس لئے کہتے ہیں کہ وَإِذَا قَانَتِ الْإِضَافَةُ مَسْدَرًا چونکہ وَإِذَا قَانَتِ الْإِضَافَةُ بِنَفْسِحَا مَسْدَرًا چونکہ لفظِ اضافت بِنَفْسِحا بِزَّاد خود مصدر ہے خود ہی مصدر ہے تو لَمْ تَحْتَجْ اِلَا الْحَاقِ لِيَا الْمَسْدَرِيَتِ اِلَيْهَا تو اس کی طرف یا مصدریا کو ملانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کمافی الفائلیت والمفولیت جیسے کہ فائلیت اور مفولیت میں ایسا ہوا اب اس کے بعد ایک اعتراض کا جواب ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ رفعہ کو فائل کے ساتھ خاص کیا گیا نصب کو مفول کے ساتھ اور جر کو اضافت کیا اس کا جواب سنیے اچھے سمجھئے اس لیے کہ رفعہ جو ہے وہ سقیل ہے او کر کے ادا کرنا پڑتا اس کو رفعہ سقیل ہے والفائل قلیل اور فائل جو ہے منصوبات کے مقابلے میں مرفوعات کیا ہے کم ہے کہ زیادہ کم ہے لئنہو باحد اس لیے کہ فائل ایک ہی ہوتا ہے فآت السقیل السقیل فعوتی السقیل السقیل سقیل القلیل تو سقیل کو کیا دے دیا گیا حلیل دیار وَالنَصْبُ خَفِيف اور نصب خفیف ہوتا ہے وَالْمَفَائِلُ اُخْكَسِیرًا اور مفعول جو ہے بہت ہوتے ہیں لَآنَ خَمْسَطٌ مفعل حقیقی اور فائل حقیقی کے اتبار سے بات کر رہے ہیں فائل ایک ہی ہوتا ہے اور مفعل حقیقی کَسیر ہوتے ہیں لَآنَ نَا خَمْسَطٌ اس لیے کہ مفعول پانچ ہوتے ہیں مفعول بھی ہے فَأُوْتِيَ الْخَفِیفُ الْكَسِيرَ تو خفیف کو کیا دیا گیا کسیر وَلَمَّا لَمْ يَبْقَلِ الْمُزَافِلِيَ عَلَامَتٌ غَيْرَ الْجَرِّ اور چونکہ اب مزافِلے کے لیے جر کے علاوہ کچھ بچا ہی نہیں تھا نا پہلے جھگڑا ہوا رفع نصب میں تو وہ بڑھ گیا اب جر بچا اور ادھر مزافِلے بچا تو جوہلہ علامت اللہ تجھر کو کس کے علامت بنا دیا گیا مزافِلے کے علامت بنا دیا جی بس نہیں تک رہنے دیجئے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وآلہ